اور یہ پوسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ مریم نواز سے وہ پوسٹ میں کوششن پوچھتا ہے کہ اببا جی کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ لندن میں دوسرا کوششن پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہیں وہ بھی لندن میں بچے کہاں ہیں وہ بھی لندن میں کاروبار کہاں ہیں وہ بھی لندن میں اچھا پھر کہتے ہیں کہ علاج کہاں ہو رہے ہیں آپ لوگوں کا جی وہ بھی لندن میں پھر پوچھتے ہیں جہداد ہیں آپ لوگوں بھی کہاں ہیں وہ بھی لندن میں پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کہاں ہو رہی ہے با جی کیا بات ہے وہ بھی لندن میں پھر آخر میں جو کوششن ہے بڑا مزی کا کوششن ہے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں مریم نوازی پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں میں پاکستان کی بیٹی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پیڈیا دوستو آج آپ کے ساتھ ایک اہم انفارمیشن شیئر کرنی تھی کہ پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو پشاور گیارہ کور کا کور کمانڈر بنائے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی مانی جانی پارٹی نون لیک میں بھی آگ لگ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو دشمن اناثر ہیں جو پاکستان کے جو دشمن ملک ہیں انڈیا اس میں بھی ایک صفح مطم بچی ہوئی ہیں اس میں بھی ایک آگ لگ چکی ہیں اور یہ بھی آپ کو میں بقیدہ پروف کر کے دکھاتا ہوں بقیدہ ویڈیوز ان کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں فیض حمید کے بارے میں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں فیض حمید کے بارے میں اور انڈیا اس کیا کہہ رہی ہیں فیض حمید کے بارے میں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آخر میں آپ کو یہ دو تین ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کیوں خلاف ہیں کیوں فیض حمید سے ناخوش ہے اس لیے ناخوش ہے کہ ان کو آج کل ایک اور نیوز بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو نیا جو نیا وہ بنے گا ارمی چیف جو بنے گا وہ فیض حمید ہی بنے گا یہ پاکستان میں نیوز جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کیوں کہ جو ارمی چیف ہیں ان کا ٹائم ابھی جو ہے نہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کو بنے جائے گا لیکن لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ نیکس جو ارمی چیف بنائیں گے وہ فیض حمید کو بنائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس فیض حمید سے چار بندے جو ہے نہ سینئر بندے بھی ہیں وہ پانچ نام جو ہیں وہ عمران خان کے پاس جائیں گے جو کرم پرنی منیسٹر ہوگا اس کے پاس یہ پانچ نام جائیں گے اس کے بعد وہ پرائم منیسٹر جس پہ جو ہے نا جو مرضی ہے پرائم منیسٹر وہ بندہ بنا سکتا ہے لیکن اس کو جو نون لکھا ہے یہ کیوں اس سے ناخوش ہے یہ اس لیے ناخوش ہے کہ جب مریم نواز اس کا باپ نواز شریف جو اب ڈیالہ جل میں تھے اس ٹیم پہ دو ہزار اٹھارہ میں اس ٹیم پہ مریم نواز کی ویڈیوز میں آپ کو لاس پر دکھاؤں گا جو مریم نواز کا کہنا ہے کہ فیس حمید آیا ہے فیس حمید نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو بیل نہ دیں آپ ان کو باہر نہیں نکالنے نہ دیں جب تک دو ہزار اٹھالہ کا الیکشن نہ ہو جائیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو باہر نہیں چھوڑنا جو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو اس کی جگہ پہ آج کل جو ڈی جی آئی ایس آئی جو بنائے ہیں ندیم انجم نام ہے بودی بہترین قسم کا بندہ ہیں بودی لائک قسم کا بندہ ہیں اس کو آج کل کا پاکستان کا جو ڈی جی آئی ایس آئی بنائے گیا ہے لیکن میں آپ کو یہ اور بات بھی کروں کہ جو انڈیا ہیں انڈیا میں بھی آج کل ایک صفحے مطم بیچی ہوئے ہیں انڈیا بھی تنقید کر رہی ہے یہ مجھے ایک چیز کی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا اور ہمارے جو عمران خان کے جو اپوزیشن ہے ان کا زبان ایک جیسا کیوں ہے جو بات انڈیا کرتی ہیں وہی بات ہماری پارٹیاں کر رہی ہے میں آپ کو یہ کلیر کٹ بتا دوں کہ میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا جو بات سچ ہو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بات بھی میں آپ کو کروں کہ میں جو بھی کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں سچ ہوگی وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا مطلب لے لیتے ہیں لیکن وہ بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو پاکستان میں گردش کر رہی ہو پاکستان میں جو بات گردش کر رہی ہے کہ اس کو بنائے جائے گا یہ کتھن بھی یہ بات یہ سچ نہیں ہو سکتی یا اگر سج بھی ہو تو ابھی سے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ تیرہ مہینے ابھی بھی رہتے ہیں تیرہ مہینوں کے بعد اس پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کو بنایا جاتا ہے لیکن انڈیا جب فیض حمید جب کابل گئے تھے کابل گئے جانے کے بعد ان کی ویڈیوز ان کی نیوز آپ سنتے ہو تو ایسے تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیوں گئے ہیں کیوں یہ کابل گئے ہیں کیا ان کا پلان کیا ہے کیا یہ کوئی نیا کوئی پلان بنا رہے ہیں تو انڈیا بھی خلاف ہے ہمارے جو نوہ شریف جو ہیں یہ بات ابھی کی بات نہیں ہے کہ ابھی سے ان کے خلاف ہیں یہ ابھی جو کور کامانڈر اس کو بنایا گیا ہے اس کو تو آگ ہی لگی ہوئی ہے نون لک اور انڈیا اس کو کیونکہ آگ اس لیے ان کو لگی ہے کہ جب یہ بن سکتا ہے بننے کا تو چانس ہے کیونکہ آرمی چیف تب بنتا ہے جب ان کے پاس ساری کولیفیکشن کلیر ہو اور اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف بنے گا وہ کسی ایریا کا کور کامانڈر رہا ہوگا جب کور کامانڈر اس کے پاس کور کامانڈر رہا ہوگا اس کے پاس کولیفیکشن پول کولیفیکشن ہوتی ہے کہ وہ اپنا یہ نام اس کے پاس جا سکتا ہے جو سینئر ہیں ان کے نام جا سکتے ہیں یہ ابھی پانچ بندے ہیں ان پانچ بندوں میں صرف حیث حمید بھی ہیں جن کا نام عمران خان کے پاس یا جو کرنٹ جو پرم منسٹر ہوگا اس کے پاس یہ نام جائیں گے اس کی مرضی ہے جس کو بھی اٹھا سکیں لیکن لوگوں کی یہ کیوں لگ رہے ہیں کہ یہ فیض حمید کو ہی بنائیں گے فیض حمید جو کہ عمران خان کے ساتھ طورا سا اٹھائج بند ہے اور عمران خان کے ساتھ اٹھائج ہے اس لیے ان لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ یہ اسی کو بنایا جائے گا لیکن یہ بات ابھی سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن تیرہ مہینے ابھی بھی رہتے ہیں کہ statut کو بنایا جائے گا کہ اس کو نہیں بنایا جائے گا اور دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو مریم نواز ہے مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم جیل میں تھے جیل میں یہ فیض حمید آئے ہیں فیض حمید آنے کے بعد فیض حمید نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو بیل کریں گے اگر آپ اس کو بیل دے دیں گے اگر آپ باہر نکالیں گے باپ اور بیٹھی کو تو میرا دو سال کا جو محنت ہے وہ ضیع ہو جائے گا میں نے دو سال جو محنت کی ہے وہ اس پہ پانی پھر جائے گا وہ کسی کام پہ نہیں آئے گا نواز شریف کا تو میں آپ کو ویڈیوز بھی سناؤں گا نواز شریف نے تو ساف ساف کہا تاکہ جتنی بھی ہماری اوپر کیسز بن رہے ہیں جو بھی ہماری اوپر مشکلات آ رہے ہیں جو بھی ہماری پارٹی میں جو توڑ بورڈ ہو رہی ہے وہ فیض حمید کی وجہ سے ہو رہی ہے جو کہ اس ٹیم پر دی جی آئی ایس آئی تھا اچھا میں آپ کے سامنے ایک پوسٹ رکھتا ہوں کچھ لوگ پوسٹ ایسے بناتے ہیں فیس بوک کو ایک پوسٹ میں نے دیکھا ہے بہت ہی مزے کا بنایا ہے کچھ لوگ پوسٹ ایسے بناتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پوسٹ کیسے بناتے ہیں ایسے پوسٹ دیئے ہوتے ہیں جس طرح کوئی پویٹری نہیں ہوتی اسی طرح کے پوسٹ بناتے ہیں کوئی مطلب پویٹری تو ایسی نہیں بنتی کہ چلتے چلتے آپ نے پویٹری بنا دیا ہے وہ لندن میں دوسرا کوشن پوچھتے کہ بھائی کیا ہیں وہ بھی لندن میں بچے کہاں ہیں وہ بھی لندن میں کاروبار کہاں ہیں وہ بھی لندن میں اچھا پھر کہتے ہیں کہ علاج کہاں ہو رہے ہیں آپ لوگوں کا وہ جی وہ بھی لندن میں پھر پوچھتے ہیں جہداد ہیں آپ لوگوں کی کہاں ہیں وہ بھی لندن میں پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کہاں ہو رہی ہے با جی کیا بات ہے وہ بھی لندن میں پھر آخر میں جو کوشن ہے بڑا مزی کا کوشن ہے یار بڑا مزی کا کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں مریم نواسی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں میں پاکستان کی بیٹی ہوں یار میں یہ نہیں کہتا کہ یار وہ برے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں میں کتان نہیں کہتا لیکن ان کو بگوڑے سمجھا جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو ان کی وجہ سے جتنی بھی کرپشن ہے ان لوگوں نہیں کی ہے جتنی بھی بڑے بڑے سکینڈل ہے ان لوگوں نہیں کی ہے ابھی لندن میں جو ان پر جو کیسے چل رہے ہیں وہ تو ہر ایک یہی کہہ گا جو گناہگار بند ہے وہ تو یہی کہہ گیا میں نے گناہی نہیں کیا لیکن حقیقت میں یہ ایسے سچ ہے اس میں کوئی جوٹ والی بات نہیں ہے اور آخر میں میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی پاکستان کی کسی بھی ادارے کے خلاف بولیں گے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا کوئی عوام سے برداشت نہیں ہوگا آپ ان کی بھی سپورٹر ہوں گے ان کی بھی سپورٹر ہوں گے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے سپورٹر نہیں ہے کافی سارے ان کے سپورٹر ہیں لیکن لوگوں سے برداشت نہیں ہوتے آپ لوگوں کو گمرا نہ کریں اور اب آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دونوں ویڈیو شو کراتا ہوں کاش کے یہ نوبت نہ آتی کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے فوجی امور کی بجائے سیاسی امور پہ آج صفائیہ پیش کی جاتی ہے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ نوبت یہاں پر آئی ہے اور یہ بالکل سچ بات ہے بالکل میرے خیال ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پونی طرح سے ملوث ہے جو ہمارے لوگ توڑے گئے ہمارے جو کیلڈیڈیٹس ہیں ان سے نشان شیر کے نشان چھوڑوانے کے لیے ان کا چرداد ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر فیض حمید کو بنایا گیا ہے گیاروی کور کا کمانڈر اور فیض حمید کو بنایا جائے گا پاک سینہ کا پرمک دیکھیں یہ بہت قبل از وقت بات ہے جو شخص اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا اتصاب ہونا چاہیے اس کو بلکہ اتنے بڑی بڑی ان کی گلیرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی تو اب تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عوضہ دے دینا اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عوضہ دینا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے موپے تماشا ہے آئین اور قانون کی حکومت کے موپے تماشا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ